ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج میڈا محمد مفتی کو چھوڑا جائے گا مگر یہ بڑی بدقسمتی ہے بڑے دعوے کرنے والے جمہوریت کے بڑے بڑے دعوے کرنے والے آج پوری دنیا میں جو ہے ایکسپوز ہو گئے کیا ان کا قصور ہے؟ قصور اتنا ہے کہ وہ لوگوں کی ترجمانی کرتی ہے لوگوں کے احساسات جذبات کی ترجمانی کرتی ہے کیا ان کا قصور یہ ہے؟ پھر لوگوں کے حقوق کے لیے وہ لڑ رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے یہ وہی سونچ ہے جو آر ایس ایس اور بی جی بی کی ہے وہ زور زبردستی ہمیں دبانا چاہتے ہیں زور زبردستی سے آج تک کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا ہے اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا تو ان کو ٹیبل پہ آنا چاہیے ان کو میڈا محمد مفتی کو چھوڑنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی یہاں بچے بزرگ سارے بند سب کو چھوڑ کر ایک محول تیار کر کے باتچیت کے ذریعے سارے مسئلہ حل ہو سکتے ہیں زور زبردستی کے ذریعے کچھ نہیں ہوتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ زور زبردستی فارتہ ٹائنگ ہوتی ہے اس کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ ڈیزاسٹس ہوتے ہیں کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے کچھ فیسس لوگ جو ہے ایک سونچ جو ہے اس ملک کو جو ہے تباہی کے دھانے پہ لے جانا چاہتی ہے دنیا میں پوری دنیا میں کرونا وائرس کرونا وائرس سے موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہی ہے پوری دنیا اور یہاں کچھ لوگ صرف اور صرف تبلیغی جماعت اور مسلمانوں پہ ٹارگٹ کر رہے ہیں صرف اپنے ٹی آر پی بڑھانے کے لئے کچھ چنلز اور کچھ انکرز جو ہے یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ وہ سمجھتے نہیں ہے کہ اس کا ندیجہ کیا نہیں سکتا ہے یہ ڈیزاسٹس بن سکتا ہے یہاں بیس پچیس کرونا مسلمان میں بستے ہیں اور ان کے ساتھ ایسی ایسی نائنصافی کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے ہم اس کی مذہبت کرتے ہیں پوری دنیا جو جنگ لڑ رہی ہے کرونا وائرس کے ساتھ ہمیں بھی بلکل انسانیت کو جو بڑھاوا دینا چاہیے وہ ہی ہم سب کے لئے اچھا ہے اسی سے ہم پروسپر ہو سکتے ہیں اس خطے میں عمل آسکتے ہیں موسیقی